بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک عفیز جب اسلام آباد کی پولیس زمان پارک پہنچی تو اس وقت امران خان کو کہاں پر غائب کر دیا گیا تھا اور اکبر ناصر خان جو آئی جی اسلام آباد ہے انہوں نے اس حوالے سے بڑا انکشاف کیا ہے اس پر بات کریں گے دوسری طرف امران خان کو گرفتار کرنا یہ سازش اور یہ سازش کس نے بنایا گرفتار کر کے کیا حصول کرنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کو کس طرف یہ لوگ لے کر جانا چاہتے ہیں یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امران خان نے آپ سے کچھ دیر قبل جو خطاب کیا اس خطاب میں تین بڑی اہم چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ تین اہم چیزیں کیا ہیں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کی پوری ایکٹیویٹی جو آپ کو بھی نظر آئی کہ امران خان گرفتار کرنے والے ہیں نئی گرفتار کرنے والے گرفتار کریں گے کیسے کریں گے اس پر بات کرنے والے ہیں ہم آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپریٹ سے آپ باخبر رہے ناظرین اکرام سب سے پہلے امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جب اسلام آباد کی پولیس زمان پارک پہنچی تو پہلی جوٹ جو ٹویٹر کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی وہ جوٹ کیا تھا وہ جوٹ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے ایک بیان میں لکھا تھا اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ امران خان کے بیڈ روم میں ہم گئے اور امران خان بیڈ روم میں موجود نہیں تھے اور یہ ہم نے دیکھ لیا اور لیکن جبکہ دوسری طرح پاکستان تحریک انصاف کی کچھ رینو ماوس سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا پار کے مین گیٹ سے انٹر بھی نہیں ہوئے وہ باہر کھڑے تھے اور باہر کھڑے ہو کر شبلی فراز اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ فیصل جو ہے ان فیصل چودری جو فواد چودری کے بھائی ہیں انہوں نے بات چیت کے اور اس کے ذریعے سے وہ تمام تر معاملات وہ وارنٹ ریسیو کر لیا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے تو یہ جو بات کرنا یہ بیسکلی ایسا ہی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو کوئی سیاسی ونگ چلا رہا ہے یا اس کے پشت پر کوئی سیاسی رینما موجود ہے یا اس کے پشت پر کوئی سیاسی لوگ موجود ہے اور اس کو پولیٹسائز کر رہے ہیں اور اسی ٹویٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک ماحول بھی کر دیا اور ماحول کرنے کے بعد جناب انہوں نے کہہ دیا کہ امران خان تو پتہ نہیں کہاں پر چھپ گیا تھا امران خان تو باغ گیا تھا حالانکہ ساڑھے ڈائی گھنٹے بعد انہوں نے بڑا ایک خطاب بھی کیا اور اس خطاب میں سب کو نظر بھی آئے کہ زمان پارک میں وہ وجود ہیں وہ باغنے والوں میں سے نہیں ہیں ہاں اگر آپ میں حمد ہے تو آپ جا کر اندر جا کر گرفتار کر لیں لیکن گرفتاری کا بیسک پلین نہیں تھا اس طریقے سے ایک ٹیک ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو بدھام کیا جائے کریکٹر لیس کیا جائے حالانکہ یہ ان سے ہونا نہیں ہے اگر انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر امران خان کے مقابلے میں کمپیٹ کرنا ہے تو وہ مزید کچھ ایسے چیزیں لے کر آئے تب وہ کمپیٹ کر سکتے ان ٹیک ٹیکٹکس کے ذریعے سے وہ نہیں کر سکتے دوسری بڑی اہم چیز امران خان کو گرفتار کرنا یہ کیوں چاہتے پہلے تو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے امران خان کو گرفتاری کا جو بنیادی وجہ ہے وہ اس لیے کرنا چاہتے کہ ماحول میں بگاڑ پیدا کیا جائے پر امن ماحول کو پرتشدد میں تبدیل کر لیا جائے ملک کو افراد تفری کے طرف دکھیل دیا جائے تاکہ الیکشنز نہ ہو یہ واحد ایجنڈا ہے اس وقت کی حکومت کا کیونکہ حکومت اس وقت بندی ہوئی ہے سپریم پورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشنز کی پابن ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے ایک تو پنجاب کی تاریخ تو آگئی پریزیڈنٹ نے دے دی کل اگر گورنر تاریخ نہیں دیں گے خیبر پختن خواہ کے تو وہ آئین شکنی تصور کی جائے گی تو ان تمام ترصور اتحال کو دیکھتے ہوئے رانہ سناولہ اور ان کے ٹیم کا یہ خیال ہے کہ جناب امران خانم گرفتاری کا ہم اٹیک کریں گے تو اس کے بعد سے ایک رد عمل تو ضرور آنا ہے اور آویسلی آنا ہے کیونکہ کارگونار اپنے خود میں نہیں رہیں گے اور بار بار آج فواد چودری صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگوں نے پر امن رہنا ہے ان کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ ماحول میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں پھر پر امن ماحول کو پرتشدد بنانا چاہتے ہیں اور الیکشن کو کسی بھی طریقے سے یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ ایسا بائی پلین ہونا تا اس چیز کو سمودلی لے کر چلے گئے وہ گریفتاری بھی عمل میں نہ آئے اور ماحول میں بگاڑ بھی پیدا نہ ہوا تو اس وقت کی حکومت کا جو واحد ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو الیکشن سے وہ ان کو ڈیلے کر دیا جائے اور ڈیلے کرنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ امران خان کو گریفتار کرنے کے جو پلین ہے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے اور ایکزیکیوٹ کرنے کے بعد یہ ماحول تو ویسی خراب ہو جائے گا اور زائر سی باتیں ان کو معلوم بھی ہے کہ وہ نواز شریف تو ہے نہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے زائر سی باتیں لوگ نکلیں گے اور جب لوگ نکلیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے ہوگا کیا تو یہ ان کا پلین ہے اور یہ بڑی واردات ہے جو آج ڈالی گئے اور اس سے واردات کو دیکھتے ہوئے یہی اب کہنا بنتا ہے کہ ویل پلیٹ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اس محاذ پر انہوں نے اپنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اب آتے ہیں جناب عمران خان کے خطاب پر آج عمران خان نے خطاب کیا تین بڑی اہم شخصیات کا نام لیا ڈرٹی ہیری کو جس طریقے سے یہ ڈرٹی ہیری ہے میں نہیں جانتا کون ہے لیکن آپ جانتے ہوں گے یا آپ بھی اگر نہیں جانتے تو آپ سج کیجئے عمران خان سے پوچھئے پاکستان تحریک انصاف سے پوچھئے وہ کون شخص ہے لیکن بڑے پاورفل شخصیتیں سنایا تو ان کے حوالے سے بڑی امپورٹن بات کہ انہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے وحشی ہیں وحشی تک کہا گیا حیوان تک کہا گیا یہ لوگ کو ننگا کرتا ہے پتہ نہیں ان کو ننگا کرنے کیا شوق ہے اور یہ سب کچھ یہ کس کی ایمہ پر کر رہا ہے یہ عمران خان نے بتا دیا اب دوسری طرف جراب انہوں نے ایک اور بات کہی اور یہ کہی کہ مجھے عدالتوں میں پیش کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے مقصد انہوں نے بتایا کہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کرنا ہے پہلے بھی عمران خان نے پریڈکٹ کیا تھا کہ مجھے مارا جا سکتا ہے اور وزیر آباد میں جس طریقے سے ان پر فائرنگ اندہ دھند کی گئی تو سب کو معلوم ہوا کہ واقعی ان کے جان کو خطرہ ہے ایک طرف انٹیریئر منسٹر بھی کہتا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بار بار یہ کوشش کر رہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے اور باہر نکالنے کے بعد اس طریقے سے جناب ان کا جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے یا پھر اوپن کورٹ کے ذریعے سے تو عمران خان کو اس طریقے سے حفاظت نہیں کرنے دے رہے اور یہ حکومت بھی ان کے حفاظت نہیں کر رہے تیسے چیز کا ان نے اظہار کیا کہ جناب دیکھیں اس حکومت پر جو اعتبار ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ اعتبار نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے اس کی کیا وجوہات ہیں عمران خان کیا کس قسم کی سیکیورٹی چاہتے ہیں جو ایک امپورٹن بات اس میں یہ کہی گئی کہ اختر پولیس آگئی میرے خیال میں نہیں یار بندہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو جب بنا رہا ہوتے تو کم سے کم آواز نیچے کر دیتے ہیں تو خیر اب کس کس کو ہم اکل سکھائیں گے یہ آج چلے گئے اس میں یہ ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے روزانہ کی بنیاد کا یہ مسئلہ ہے یہاں پہ تو آج اس کو ہم جانے دیں گے اس میں تو خیر ہم بات کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان نے ایک اور جو بات کہی کہ یہ پولیس کا جو معاملہ ہے کہ مجھے خاص دور پر ان کی سیکیورٹی پر ان نے خدشات کا اظہار کیا کہ ان سے مجھے خدشہ ہیں اور انہیں کی سیکیورٹی پر ان نے سوالات اٹھائے اور یہ بھی کہا گیا کہ مجھے اپنوں سے خطرہ ہے اب اپنوں سے کس طریقے سے خطرہ ہے ایک اور بڑی اہم بات ان نے کہی کہ میں اپنے وقلا کے ذریعے سے چیف جسسہ پاکستان کو خط لکھ رہا ہوں اور اس خط میں یہ کنسرن شو کروں گا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اس طریقے سے بے بنیاد قسم کے کیسز میں ایک وہ کیس کے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا تھا وہ گھر بیٹے ہوئے تھے اور ان پر دہشتگردی کا مقدمہ ہو گیا تو دہشتگرد بنا دیا گیا اور دہشتگرد بنانے کے بعد جناب نے عمران خان کو عبدالتوں میں پیش کرنا پڑ رہا ہے تو یہ چیزیں اب واضح طور پر نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں ہمیں دکائی دے رہی ہیں اور دکائی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات تو بڑے واضح طور پر وضوح کے ساتھ ہم گئے سکتے ہیں کہ ایک تو یہ گرفتاری ایک ڈراما تھا یا چیک کر رہے تھے کسی طریقے سے پبلک کا رییکشن جان سکیا اور وہ بھی بخوبی جان چکے ہوں گے گرفتاری کے غرص سے اگر آنا ہوتا تو ایک سکوار کے ساتھ نہ آتے وہ بڑے پلین طریقے سے آتے اور رانہ صلی اللہ نے بھی اس بات کہا کہ ہم گرفتار نہیں کرنے والے لیکن جب گرفتار کریں گے تو وہ پورے پلین کے ساتھ کریں گے تو میرے یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کو ایک دفعہ گرفتار تو ضرور کریں گے اب بک اپ کریں گے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن ایک اٹمٹ وہ کریں گے ضرور گرفتاری گا یہ اب تک کی جو اہم تفصیلاتیں میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی پاک افیرز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹس ٹپریٹ سے آپ باخبر رہیں شکریہ